پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ ار تین سال بعد ہمارے الیکشن ہوتے ہیں یہ بغیدت طور پر بائیومیٹرک کے ذریعے ہماری چناؤ ہوتی ہے تو آج ہمارے پورے پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں اس وقت ساڑھے تین لاکھ انجینئر ریجسٹرڈ وہ اپنا ووٹ ڈالیں گے اور ہمارے بلوشتان میں چے ہزار ووٹ تو اس وقت ہماری پولنگ چل رہی ہے توڑا بھی لنک ڈاؤن ہو گیا ایشو چل رہا ہے یہاں پہ تو اس لئے امید ہے وہ بھی ریزال ہو گا جو انجینئرز کا پینل ہے وہ دی انجینئر پینل ہے انجینئر پاکستان ہے باقی تو کنسلٹنٹ اور ٹیکداروں کے پینلز ہیں تو جو ہمارے جو انجینئرز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہی کام جو جاد سلیم قریشی صاحب تین سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے ابھی دوبارہ اسی جگہ سے شروع کریں گے اور ان کو پائے تک بھی سک پہنچ رہیں گے یہاں پہ چلنج ہے تو ینگ انجینئرز کے لئے بہت زیادہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نینٹی پرسنٹ جو انجینئرز ہیں وہ سارے ینگ انجینئرز ہیں اس کو یہ سارے ایشوز وہ پیس کر رہے ہیں اسی لئے وہ بہر آئے ہوئے تاکہ جو ہم لوگ جس پینل کو سپورٹ کرے وہ اس بیس پر سپورٹ کرے تاکہ کل کے دن وہ ینگ انجینئرز کے لئے کام کرے انشاءاللہ ہمارے الیکشن کے بعد جب کوئی باڑی بننے گی تو انجینئرز کے لئے ایک باوکار انداز سے ان کے سارے اس کے بندوبست کریں میرا نام انجینئر سید عاصف شاہ ہے یہ آج ہمارے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ ار تین سال بعد ہمارے الیکشن ہوتے ہیں یہ بغیدہ تور پہ بائیومیٹرک کے ذریعے ہمارے چھنا ہوتی ہے اس میں تو آج ہمارے پورے پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں اس وقت ساڑھے تین لاکھ انجینئرز ریجسٹرڈ وہ اپنا ووٹ ڈالیں گے اور ہمارے بلوشتان میں چھ ہزار ووٹ تو اس وقت ہماری پولنگ چل رہی ہے توڑا بھی لنک ڈاؤن ہو گیا ایشو چل رہا ہے یہاں پہ تو انشاءاللہ امید ہے وہ بھی رزال ہوگا تو باقی پکویٹا میں ہمارے اس وقت پانچ پولنگ سٹیشن ہے جس میں ہمارے انجینئر جوک در جوک آ رہے ہیں تمام ڈپارٹمنٹ سے جو ہمارے ریجسٹرڈ انجینئر ہیں وہ آج ووٹ ڈالیں گے سارے انجینئریں لکے پڑے لوگ ہیں اور باقی الیکشن بھی آپ نے دیکھے ہوں گے یہ انجینئرز کالیکشن ہے آپ اندر بھی جائیں ماہول آپ کو اچھا ملے گا اور باہر بھی ماشاءاللہ سے سارے انجینئر اس میں برپور طریقے سے شرکت کر رہے ہیں اور اپنا ووڈ ڈال رہے ہیں نظم و زب سے آپ کو سارے لکے پڑے لوگ ہیں بہت بہترین ماہول چل رہے ہیں ہماری پاکستان انجینئرنگ کانسل نائنٹی سیونٹی سکس مرض وجود میں آیا تو یہ اس میں جو اثر ہماری جو ہمارے بلوشتان والے انجینئرز جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس میں سروس ٹیکچر کا ٹیکنیکل آلاؤنس کا تو اس کو برپور انداز میں اگر ہمارا پینل آیا تو اس کو برپور انداز میں اٹھائیں گے کیونکہ یہ معاشرے کا اکریم ہے انجینئرز جو ہے وہ ایک ملک کے ڈولپنٹ میں جتے کام ہیں سارے انجینئری کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے اگر ہمارا پینل آیا تو ان سارے چیزوں کو انشاءاللہ فوکس کریں گے انجینئرز کی فلاو بے بھوت کے لیے جتنے کام ہیں انشاءاللہ ہمارا پینل میرا نام شکیل احمد بلوش ہے میں پی اے چی دیپارٹمنٹ میں سرف کر رہا ہوں آج پی اے چی کے الیکشن ہو رہے ہیں تو اس سلسلے میں صبح سے ہم لگے ہوئے ہیں لیکن درمیان میں چونکہ یہ بائیو میٹرک ہے تو لنک ڈاؤن ہوئے تھے تو عمل تھوڑا دیٹھ گنٹے کے لیے رک گیا تھا ابھی دوبارہ شروع ہے پورے بلوشتان میں پولنگ کش اسلوبی سے ہو رہے ہیں جو انجینئرز کا پینل ہے وہ دی انجینئر پینل ہے انجینئر پاکستان ہے باقی تو کنسلٹنٹ اور ٹیکداروں کے پینلز ہیں تو جو ہماری جو انجینئرز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہی کام جو جاو سلیم قریشی صاحب تین سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے ابھی دوبارہ اسی جگہ سے شروع کریں گے اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک تو ینگ انجینئرز بے روزگاری کا مسئلہ ہے دوسرا جو سرف کر رہے ہیں ان کے سرویسلس ٹیکچر اور ٹیکنیکل علاونس کا مسئلہ ہے اگر سرویسلس ٹیکچر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ایٹی پرسنٹ انجینئرز کے مسئلہ خود بخود پورٹرز کے علیے میرا پیغام یہی ہے کہ جو دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو انجینئرز ہیں پاکستان والے ہیں اس کو سپورٹ کریں تاکہ مستقبل میں وہ ان کے لئے اچھا کام کریں پاکستان انجینئرنگ کونسل کا الیکشن ہو رہا ہے جو کہ ہر دین سال کے بعد یہاں پر پورے پاکستان میں ایک الیکشن ہوتا ہے اسی میں پینلز آ جاتی ہیں اسی پینل پر ہمارے جو ویس شیئرمن بلوچستان ہے اور پھر اس کے تین ممبرز ہوتے ہیں اس کے لئے الیکشن اس وقت ہو رہے ہیں سارے فینلز کے ممبرز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور آپ کو پورا بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ ہر دپارٹمنٹ ہر ڈیسپلنگ کے انجینئرز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور بڑے جو خروش سے آئے ہوئے ہیں اور جو اپنے ووٹ کاشٹ کر رہے ہیں اپنے فینل کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ بلوچستان کی انجینئرز کے لئے بڑی خوشین بات ہے اور میں چاہ رہا ہوں جتے بھی انجینئرز جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ آئے ہیں ووٹ کاشٹ کریں تاکہ اپنے انجینئرز پروپیشن کو آگے لیں یہاں پہ چلنجز تو انجینئرز کے لئے بہت زیادہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نینٹی پرسنٹ جو انجینئرز ہیں وہ سارے انجینئرز ہیں اس کو یہ سارے ایشوز وہ پیس کر رہے ہیں اسی لئے وہ بہر آئے ہوئے ہیں اسی طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ انجینئرز کے لئے بھی جو ہیں ون یئر اس کا جو ہیں آس جاب ہو انٹرنشپ ہو تاکہ جو ہیں وہ اپنا بیس بنا سکے اس کے بعد جو ہیں وہ کمپنیز بھی جا سکتے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جا سکتے میرے نام سائد بشیر حمد آغا ہے میں دی انجینئرز پینل سے گورننگ باری بوریستان میکنکہ لائیگکچر مائننگ طرف سے میں الیکشن میں ایسا لے رہا ہوں الیکشن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ار تین سال کے بعد پاکستان انجینئرز کے لئے ایکٹ جو اسمبلی سے پاس ہے ار تین سال کے بعد اس کے الیکشن ہوتے ہیں تو یہ پچھلا جو ریجیم تھا وہ چکہ داروں کا ریجیم تھا انہوں نے پچھلے تین سال میں انجینئرز کے لئے کوئی بھی ان کی کارگردین نہیں ہے ہماری انجینئرز پاکستان اس سے پہلے سلیم جاوید قریشید صاحب دو چونر گزار چکے ہیں ان کے دور میں انجینئروں کے لئے کبھی بھی پچھلے ساتر سال کے تاریخ میں کبھی نہیں ہے Ξیسال تک تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ انجینئروں کو سل کیا ہے اور کیس طرح ازرہ سکے انجینئروں کو اسے پاس ہے پہلے دا کی زاری بیشتے تھے لوگ پسٹل افیس سر جاتے تھے اپنے مرزی کے لئے مرزیگے لوگوں کو اڈال دیتی اب دو ازار پندرہ سے بایومیکرک جاوید قریشید صاحب کے لئے موسیقی موسیقی